وزیر اعظم عمران خان نے فارغ نسیم کو لوٹی دولت واپس لانے کا ٹانس صوب دیا وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کیا ہے کہ بیرونے ملک دولت کا پتہ لگا جائے اور حکم کی واپسی کا تریقہ کاروازہ کیا جائے کرپچن پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ویلی ریپورٹس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے وزیر قانون فارغ نسیم نے ملاقات کی جس میں لوٹی دولت کی واپسی کے لیے اہم قانونی امور پر والا قیال کیا گیا وزیر اعظم عمران خان نے فارغ نسیم کی کارکرگی کو سرا وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میرے ساتھ کوئی قابی نہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مطابق وزیر قانون آپ حکومت کی بیتی نماتی کو سراتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لوٹی دولت ہر حال میں پاکستان میں لائی جائے کرپشن پر کسی قسم پر سمیلوتہ نہیں کیا جائے گا لوٹی دولت کی واپسی کے راستے میں جتنی بھی قانونی پیچھڑ گئے ہیں ان کو فوری دور کیا جائے وزیر اعظم عمران خان نے فارغ نسیم کو ہدایت کی کہ برون مرک دولت کا پتہ لگایا جائے اور عقم کی واپسی کا توکار وزا کیا جائے عمران خان نے اجلاعات سے کتاب کرتا ہوتا ہے کہ مختصروں میں حکومت کی جانب سے سبسجی اور مالی سپورٹ کی فرامی کا مقصد کمزور تقبی کو رلیف فرام کرنا ہے عموم میں کہا ہے کہ سبسجی کی فرامی کے ساتھ ساتھ اس بات کو مقینی بنایا جائے کہ یہ رقم مطلقہ افراد اور مختلقہ مقصد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے سبسجی کے اثرات کے جائزے کی اہمیت پر زور دیا توانائی اور دیگر شور میں اس ارتحال اور عوام پر سے بوجھ کم کرنے کے حوالے سے حکومتی کوششوں پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اداروں کی کرپشن اور بد انتظامی اور بد انوانی اور غفرت کا بوجھ عوام پر ڈالنے کی ہر کسی اجازت نہیں دے گی انہوں نے کہا ہے کہ اس پہلو پر خصوصی توجہ جیت جائے وزیر اعظم عمران خان نے آئی میف کے ساتھ سٹاف لیول معایدے کی گامیابی پر بھی مہانکہ اظہار کرتے ہو کہا ہے موجودہ مالی سال کے دوران عوام کو منی بجھر سے محفوظ رکھنا حکومت کی اہم کامیابی ہے اور فنڈ کی جانب سے حکومت کی معاشی پالیشیوں اور ان کی سندھ پر اعتماد کا مذہر ہیں وزیر اعظم عمران خان نے توانائی کو ہدایت کی کہ بڑے بجلی چوروں کو پکڑنے پر خصوصی توجہ دی جائے اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ کارٹلز اور ناجائز منافق خوروں کا صور بننے والے اناثر کے خلاف ایکشن پر بھی بھرپور توجہ دی جائے تھا کہ عوام کو چوری سسٹم کی کوتائیوں اور استعصال سے بتایا جا سکے